جی دوستو جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ڈیلی جو ہے وہ ویلوگ بناتا ہوں ویلوگ بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں لیکن آج میرے دل میں جو ہے نا وہ ایک نئی بات آئی میں نے سوچا کہ ذرا اس طرح بیٹھ کے ایک ویڈیو بناتا ہوں اور وہ بات اس طرح دل میں آئی کہ مجھے اصل میں جو میرے جو بھی دوست یا میرے جاننے والے سارے کچھ دیر پہلے جنہوں نے مجھے دیکھا تھا نا کوئی چھے سات آٹھ مہینے پہلے یا لیٹسے کہ سال پہلے جنہوں نے دیکھا تھا وہ مجھے اب جو بھی ملتا ہے وہ ایک دم سے سب سے پہلے جو بات پوچھتا ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ یار تم اتنے سمارٹ کیسے ہو گئے ہو تو وہ میرے دماغ میں آج یہ آئیڈیا ہے کہ یار یہ ویسے ہر کوئی وہ کلیا تو پوچھتا ہے اس کا تو کیوں نہ میں وہ ویلوگنگ تو کری رہا ہوں تو کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں کہ جس میں میں وہ طریقہ یا وہ کوئی چیز جو میں نے کیا ہے وہ بتائی جائے تاکہ ا کیسی کا ویڈ بڑا ہوا ہے یا کوئی ویڈ لاؤس کرنا چاہتا ہے ویڈ تو وہ میں اس کو وہ طریقہ بتاتا ہوں تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی میں آپ کو وہ سمپل سی چیزیں ہیں لیکن وہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ اس طرح تھا کہ میں ابھی کوئی کوئی چار پانچ سال پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تب میرا یہ تھا کہ میں سپورٹس وغیرہ کرتا تھا بھاگ دو اور نیتی سی سارا دن تو اس میں یہ تھا کہ تقریبا جو ہے وہ میرا ویڈ جو ہے نا وہ سیونٹی فائل سیونٹی سیکس پہ رہتا تھا اور میں بلکل فٹ تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یونیورسٹی ختم ہو گئی ہو میں اپنا بزنس کرنے لگیا تو پریکٹیکل ہو گیا پھر یہ تھا کہ کام شام پہ جانا اس میں ذرا سپورٹس وغیرہ بھاگ دو اور ذرا کم ہو گئی اور اس کے ساتھ جب وہ بیٹھنا شروع ہو گیا تو آستا آستا جو ہے وہ ویڈ تھوڑا سا میرا انکریز ہو کے کوئی سیونٹی ایڈ نائن پہ آ گیا تب تک بھی ٹھیک میں یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ فیملی کو دینا پڑ گاتا تھا تو وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی آپ کو پتا ہے نا کہ جو موبیلٹی ہوتی ہے نا مومنٹ جو ہوتی ہے بانڈی اگر آپ سپورٹس کرتے ہیں یا کچھ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہے اپنے ویڈ کو مینٹین رکھنے لیے جب وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا ویڈ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے جو صحیح پرابلم جو شروع ہوا بانہ جا سے میرا ویڈ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو پانچ کیجی تک چلا گیا تھا وہ شروع ہوا تھا جب آج سے تین آہ تین چار سال پہلے شاید جب وہ یہ کوویڈ نائنٹین شروع ہوا نا تو اس میں مجھے کوویڈ ہو گیا تو جب یہ کوویڈ مجھے ہوا نا تو اس میں پھر یہ تھا کہ میں تھوڑی دیر ہسپیٹل میں ایڈمٹ بھی رہا اس کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کو ہیلتی فوڈ لینے کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ جب وہ آپ کو جن کو کوویڈ ہوا تھا سو ان کو شاید پتا ہوگا ہے کہ آپ کی مومنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے باڈی میں سے جان جو ہے نا وہ بڑی نکل جاتی ہے یعنی کہ آپ میں ریکور کر گیا تھا تقریبا ایک ویک میں ایڈمٹ رہا تھا تو میں نے ریکور کر لیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میری مومنٹ بڑی کم ہو گئی تھی وہ ایک ہفتہ تو بالکل جب بیٹ پہ ہی رہا جو میری روٹین ہوتی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی اور ڈاکٹر نے جو ہیلتی فوڈ کا کہا تھا کہ آپ نے ہیلتی فوڈ آپ نے کھا رہے ہیں وہ میں نے یہ مٹن وغیرہ اور دیسی مرگا اور اس طرح کا جو ہے نا وہ گوشت یعنی میٹ کافی زیادہ لینا شروع کر دیا اس کی وجہ سے وہ ویڈ جو تھا وہ دنوں میں وہ کوئی ایٹی ایٹی نائن نائن نائنٹی تک میرا جو تھا نا وہ کوئی دس پندرہ دن میں میرا نائنٹی تک ویڈ چلا گیا تو میں آ گیا اس کے بعد وہ میں نے ریسٹ کرنا ہوتا تھا وہ ایک مہینہ دوڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو وہ ایک مہینہ جو ریسٹ کیا اور بہت زی زیادہ کھایا نا تو اس میں وہ کرتے کرتے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے بعد جب چیک کیا تھا وہ ہنڈرڈ پلاس ہو چکا تھا اب وہ عادت ہو گئی تھی زیادہ کھانے کی اور موبیلٹی کم تھی مومنٹ کم تھی تو ویڈ جو تھا وہ بھائی چلا گیا ایک سو پانچ جگ چلا گیا اور میں نے آپ کو میں نے ابھی یہ جو اپنی فوٹو لگائی ہوئی ہے تھم نیل پہ وہ میری ہی فوٹو ہے اور وہ جو ہے نا آپ کے سامنے وہ موٹا بہت ساز زیادہ لگنے لگیا جس نے بھی دیکھنا وہ وہ آپ کی موٹاپے کی وجہ سے آپ کی ایج بھی دس سال زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے تو بھائی پھر مجھے ایک دم سے ہوش آیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا پھر میں نے بھائی اب وہ میں آپ کو ٹیکنیک بتاتا ہوں کہ وہ مجھے کئیوں نے کہنا ورزش کرو یہ کرو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھنا کوئی کوئی ٹوٹ کا بتا رہا ہے کوئی کوئی بتا رہا ہے کوئی وہ کیٹو ڈائٹ بتا رہا ہے کوئی کس ڈائٹ کا بتا رہا ہے تو بھائی وہ سارے کرکے میں نے دیکھے لیکن وہ ہوتا نہیں ہے آپ سے بیسیکلی نا اصل میں آپ جو بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کچھ کرنے کی وہ سپیشل کچھ کرنے کی تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ کیا نہیں جاتا آپ سے تو بھائی میں نے پھر جو ہے نا وہ اللہ کا نام لے کے نا وہ کہیں پہ مجھے کسی نے بتایا تھا انہوں نے وہ ہی میں چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک تو جو ہے نا وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے ایک گھنٹا جو ہے نا وہ واک لازمی کر دیں گے یہ ذرا تیز تیز کرنی ہے ایک گھنٹا واک آپ سمجھ لیں کہ نیری ہو تفاہن ہو آپ نے واک نہیں چھوڑنی ایک گھنٹا واک دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی اور نمک چینی اور نمک آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو تو فٹ ہے ان کو تو نہیں جن کا ویٹ زیادہ ہے آپ جتنا لے رہے ہیں نا آپ اس سے اس کو آدھا کر دیں یعنی آپ چائے میں جتنی چینی اگر ایک چمجھ لیتے ہیں آدھی کر دیں دو کرتے ہیں ایک چمجھ کر دیں یا سارا دن میں آپ نے جس جس چیز میں آپ کے شگر ایڈ ہے نا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فضول چیزیں ملہ فضول سے مراد کے آپ جو بہت ساری بائچ سے آئیس کریم وغیرہ جس طرح ہی کچھ ڈیری پروڈکس وغیرہ یا جن چیزوں میں شگر ہوتی ہے نا زیادہ وہ آپ کوشش کریں چھوڑ دیں جس طرح چائے وغیرہ ہے نا آپ چائے وغیرہ تو پینی ہوتی ہے سب کی ضرورت ہے میں بھی پیتا ہوں اچھا اگر آپ چائے پیتے ہیں دن میں جتنی دفعہ بھی آپ پیتے ہیں ایک دو تین تو اس میں آپ چینی جو ہے نا وہ آپ اس کو آدھی کر دیں اصل میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چینی شگر بلکل چھوڑ دیں بھائی یہ بھی نہیں ہوتا آپ کی باڈی کو جہاں وہ شگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ یعنی فیٹ ہیں کوئی آپ کو ڈائیبیٹیز کا اس طرح کا کوئی پروپلیم نہیں ہے تو چینی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے باڈی کو تو آپ وہ اس کی لیکن اس کو کم آدھا کر دیں ٹھیک ہے دوسرا نمک آپ نمک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ جو بھی آپ گھر میں آپ کھاتے ہیں اس میں گھرواروں سے کہتے ہیں جی میرے لیے جو بھی بنانا ہے وہ آپ اگر وہ گوشت وغیرہ کسی بھی چیز میں صالما بگرہ جو بھی بنتے ہیں اس میں نمک کی مقدار ذرا تھوڑی کم کر لیں یہ دو چیزیں ہاں اور ایک پانی پانی آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ گڑوں 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 کر کے جو ہے وہ پیتے ہیں وہ نہیں پینا آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی آپ پیئے زیادہ پیئے اچھی بات ہے لیکن سپ سپ کر کے پینا ہے اگر آپ نے یعنی کہ como short جو آدھا گلاس ہے وہ کوئی آٹھ دس سپ میں آدھا گلاس پینا ہے پھر تھوٹی دیر بعد آدھا گلاس پی لیں اس طرح کر کر کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سپ جو ہے نا وہ لے کے پینا ہے وہ 숨ے چھوٹے سپ نے پینا یہ بہت سمپل ٹکنیکس ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں جو ہے نا اسی میں کر سکتے ہیں وہ کوئی سپیشل اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک تو واک ایک گھنٹہ کرنی ہے سارا دن میں ایک گھنٹہ لازمی کرنی ہے دوسرا چینی کا استعمال جو ہے چاہے اگر آپ پیتے ہیں یا کچھ بھی اس میں آپ نے آدھا کر دینا ہے اور نمک کا استعمال بھی آدھا کر دیں اور تیسرا پانی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پیئے ایک مہینہ آپ کر کے دیکھیں یہ اور انشاءاللہ آپ ایک مہینے کے بعد اپنے بھائی کو دعا دیں گے تینکیو بیری مچ